یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دی بلائنڈ کی آواز ہے کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ مصنفہ مہا ملک آواز نایاب رشید اور پھر اسے انتظار نہ کرنا پڑا تھا موسی شاہ مسکراتا ہوا چلا آیا تھا کیا کھلا ہوگی؟ ایک اچھی سی خبر ہے تمہیں سنانے کے لیے وہ اندراتے ہی بولا تھا اچھا وہ بھی خوشکواریت سے مسکرائی سنائیں واقعی اچھی خبر ہوئی تو جو کہیں گے وہ کھلاؤں گی جیب میں رقم ہے وہ شرارتی ہوا یا ایسے ہی مجھے بھیلا رہی ہی ہو نہ ہوئی تو میں اپنے شوہر سے لے لوں گی آپ بے فکر رہے ہیں وہ جلدی سے بولی وہ ہستیا انکریمنٹ لگا ہے تنخواہ میں اور وہ بھی پورے اٹھارہ سو روپے گا کیسا؟ ہائے سچ وہ چیخ مار کر رہ گئی سچ احسن ہاں میں تمہاری طرح جھوٹا تھوڑی ہی ہوں اور میں ایک سٹیٹ ریجنٹ سے مل کر اور تمہاری پسند کا ایک گھر دیکھ کر آیا ہوں اب بتاؤ کیا کھلاوگی زینب کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آگئے ہائے احسن کتنے اچھی ہیں آپ میری سمجھ بھی نہیں آرہا میں ہنسوں یا روں تم صرف ہستی رہو جانو وہ محبت سے بولا تم ہستی اچھی لگتی ہو اچھا چلو دیار ہو جاؤ تمہیں گھر دکھا کر لاتا ہوں اور کھانا بھی ہم باہر کھائیں گے آپ بہت اچھے ہیں احسن وہ جذباتیت سے بولی تمہارے لیے میں اس سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہتا ہوں زینب وقدرے سنجیدہ ہوا پھر بھی نہ جانے کہیں نہ کہیں کوئی کتاہی ہوئی ہی چاہتی ہے مجھ سے چلو پھر وہ سانس بھر کر بولا جلدی کرو وہ ایجنٹ نہ اٹھ شائے بڑے دنوں کے بعد وہ نیشے آئی تھی ویسے بھی آج کل وہ جڑیاں کم ہی چڑھتی اترتی تھی اور پھر یوں بھی فرخندہ آبا سے اسے جو شدید قسم کی چڑھ اچانک ہوئی تھی اس نے بھی اسے کم کمانے جانے پر مجبور کر دیا تھا فرخندہ آبا کیچن میں مصروف تھی اسے دیکھ کر کھل اٹھیں رے زینب آؤ آؤ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری میں بلکل ٹھیک ہوں آبا ممسکرائی اب تو کچھ غیر معمولی پن کا احساس تک نہیں ہوتا بلکل سیٹ ہو گئی ہے طبیعت چلو شکر ہے خدا کا وہ سے لے کر لاؤنج میں چلی آئی بیٹھو اب آئی ہو تو کھانا کھا کر ہی جانا کوفتے بنا رہی ہوں نرگسی کوفتے حسن کو تو بہت پسند ہے تمہیں کیسے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں وہ مسکرائی مگر مشکل سے بنتے ہیں اس لئے میں نے کبھی نہیں بنائے ارے کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی کرتے کرتے عادت ہو جاتی ہے ابھی سوفی آئی ہوئی تھی کھڑے کھڑے سارا کام نپٹا گئی میں اندر صفائی کر رہی تھی اس نے دو منٹ میں قیمہ پیس کر کوفتے بنا ڈالی میں کشن میں آئی تو وہ آدھا کام مکمل کر چکی تھی انسان کرنا چاہے تو ہر کام آسان ہے اور پھر یہ تن آسانی کی عادت لڑکیوں میں تو بالکل بھی نہیں چچتی زینب پہلو بدل کر رہ گئی فرخندہ آپہ بیچاری اپنی ہاں آدھت سے مجبور تھی چلیں وہ سانس بھر کر بولی آج میں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی یوں بھی چند دنوں کا ساتھ ہے اور پھر تو آپ کی باتیں ہی یاد آیا کریں گی کیا مطلب فرخندہ آپہ اچانک سے اس کی صورت دیکھنے لگی میں سمچ ہی نہیں ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں آپہ وہ مسکرائی یہی بتانے آئی تھی میں کل میں اور حسن جا کر گھر پسند کر کے آئے ہیں فرخندہ آپہ چند لمحوں کے لیے سکتے کے عالم میں رہ گئی زینب کو ازہد خوشی ہوئی کب سے وہ اپنی دل جلانے والی باتوں سے زینب کا دل جلاتی آ رہی تھی اسے ایسا لگا جیسے آج اس نے یہ خبر سنا کر گزشتہ ساری باتوں کا وطلہ لے لیا ہو وہ مطمین مطمین سی بیٹھی رہی لیکن کیوں پھر وہ اپنی کیفیت کے حسار سے باہر آ کر بولی تھی زینب بیٹا یا اقدانہ خاصتہ تمہیں کوئی تکلیف تھی یا کوئی شکایت تھی نہیں آپا وہ ناک چڑھا کر بولی کس سے شکایت ہونی ہے پس یہ ایریا مجھے پسند نہیں ہے اور پھر آپ نے گھر کی تعمیر بھی نہ جانے کی اس طرز پر کی ہے عجیب گھٹا گھٹا سا گھر ہے چلیں جب تک احسن اکیلے تھے تب تک تو بات اور تھی لیکنم میں ہوں اور کچھ دن بعد ایک اور وجود ہوگا تو ہمیں چھوٹا پڑے گا ہم تو چار کمروں مالا گھر دیکھ کر آئے ہیں بہت ہوادار اور روشن کچن بھی کشادہ ہے بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو سکتا ہے یہاں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے چیز کہاں رکھوں سچ میں بہت پریشان ہو گئی تھی فرخندہ آپا خاموشی سے سنتی رہی بڑا گھر سنبھالنا بھی تو مشکل ہے زینب پھر وہ بولی ابھی تو تم اتنا کام بھی نہیں کر سکو گی گھر کے سیٹنگ کچھ آسان کام نہیں ہے اس حال میں کیسے کرو گی اتنا کچھ کم از کم اپنے فارغ ہونے کا ہی انتظار کر لیتی ارے آپا ہو جاتا ہے سب کچھ وہ ہنستی میں نہیں کروں گی کچھ بھی حیثن چھٹی لے لیں گے دو تین روز کی میں تو اتنا خوش تھی کہ چند دنوں کی بات ہے گھر میں رونق ہو جائے گی بچے کا وجود تو سونے گھر میں روشنی اور خوشیاں بکھیر دیتا ہے وہ حسرت سے کہنے لگی کیا خبر تھی کہ سونے پن میں مزید اضافہ ہو جائے گا تم دونوں کے جانے کا خیال ہی اس قدر تقریف دے رہا ہے ہائے کیا تھا زینب جو کچھ عرصہ اور رہ لیتے کم سے کم میں اس ننے مہمان کو یہاں چلتا پھرتا تو دیکھ لیتی کس قدر شوک تھا مجھے حسن کے بچے کھلانے کا کونسا ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں آپا وہ کھل کھلا کر ہنستی یہیں سی شہر میں رہیں گے جب چی چاہے اس ننے مہمان سے ملنے چلی آئیے گا ہم لوگ بھی آیا کریں گے فرخندہ آپا تصویرِ حسرت بنی بیٹھی تھی زینب کو انہیں دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی اتنا غمزدہ چہرہ اسے اور خصت کرنے سے امہ کا بھی نہیں تھا احسن کو یہاں رہتے دس سال ہو گئے ہیں وہ پھر بولی اب تو یہ احساس بھی مچ کیا تھا کہ وہ کوئی اور ہے یا کہیں اور سے آیا ہے وہ تو اس گھر کا ہی ایک حصہ لگنے لگا تھا گھر کا حصہ نہیں آپ کو اپنی جاگیر لگنے لگا تھا اس نے دب کر سوچا تھا اسی لئے لیے جا رہی ہوں اسے میں یہاں سے کم از کب آپ کی یہ غلط فہمی تو دور ہو ہماری زندگیوں کو اپنے اصولوں پر چلانے کی خواہش منتی آپ چلیں آپ پہ کھانا نکالتے ہیں وہ مسکرا کر بولی بہت بھوک لگی اور آپ تو اس قدر غمزدہ ہو رہی ہیں جیسے ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں کتانہ خواستہ وہ دھیرے سے بولی کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی ارے آپا ہم گئے تو نئے لوگ آ جائیں گے گھر خالی تھوڑا ہی رہے گا کرائے دار تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں بڑی شدت سے وہ اگلے مہینے پہلی تاریخ کی منتظر تھی پہلی تاریخ کو انہیں یہاں سے شفٹ کر جانا تھا وہ نئے گھر میں جاتی اس کی سیٹنگ کرتی آس پڑوس میں ملنے جاتی کتنی ہی خوش آئین پاتیں تھیں زینب کا بس نہ چلتا تھا کہ کس طرح وہ درمیان کے یہ ساتھ آٹھ روز خائب کر دیتی جب سے وہ حسن کے ساتھ جا کر گھر دیکھ کر آئی تھی تصور میں صبح و شام اس کے کمروں اور برامدے میں پھیرا کر دی وہ این اس کی پسند کے مطابق تھا صاف سترا علاقہ جہاں بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے تھے چوڑی چوڑی کشادہ سڑکیں دیکھ کر اس کا جی خامخواہی ان پر چہل قدمی کے لیے مچھل اٹھا تھا اور گھر اس کی تو بات ہی کچھ اور تھی ایک بڑے سے بنگلے کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا پھر بھی اسے کچھ یادہ محسوس ہوا تھا کم از کم فرخندہ آپا کے دڑبے سے تو بہتر تھا اس نے احسن سے کہا تھا موزائک فرش بڑی بڑی کھڑکیاں خوبصورت دروازے ٹرائنگ ڈائننگ میں شیشے کی علماریاں کچن میں خوبصورت کیمنٹس زینب تو خوشی سے نا چھٹی تھی اور پھر چھوٹا سا گھاس کا قطع بھی تھا جسے اس نے اسخد لان کا نام دے دیا تھا ہر چند کے ان کی عام درفت کے لیے دروازہ مرکزی سڑک کی بجائے زیلی سڑک پر کھلتا تھا پھر بھی وہ مطمئن تھی کم از کم اس دنگ سی گلی سے تو جان چھوٹی تھی کرایاں ان دونوں کی توقعوں سے کہیں زیادہ تھا اب تو آپ کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے اس نے واپسی میں احسن سے کہا تھا اب ہم آرام سے اتنا کرایا افورٹ کر سکتے ہیں اور پھر کھومنے تو جانا سکے وہ پیسے پڑے ہیں نا ان سے ایڈوانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا بے پرواہ سا انداز دے کر احسن خاموش ہو گیا تھا آگے آگے جو مسائل درپیش ہونے تھے اسے ان کی چندہ خبر تھی نا پرواہ اسے یہ احساس نہ تھا کہ اس گھر کے حساب سے ان کا سامان انتہائی مختصر اور ناکافی تھا ڈرائنگ روم کے لیے ایک چھوٹا سا سنگل سوفا اور ڈائننگ کے لیے ایک چھوٹی گول میز اور پھر شفٹنگ کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑنی تھی جو فیلحال ایک بے حد اضافی خرچہ تھا لیکن چونکہ وہ خوش تھی اس لیے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا اس کی خوشی کے آگے وہ ہمیشہ یہی ہار مان جاتا تھا اس روز وہ دونوں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب فرخندہ آپا چلی آئیں زینب آپا کے لیے بھی چائے لے کراؤ احسن نے اس سے کہا وہ سر ہلا کر کچن کی جانب بڑھ گئی سنا ہے گھر چھوڑ رہے ہو فرخندہ آپا احسن سے مخاطب تھی بتانے بھی نہ آئے بڑے مصروف ہو گئے ہو زینب کو کچن میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں وہ ان خود سے سر چھٹک کر رہ گئے بس آپا احسن شرمندگی سے ہنس دیا کبھی آفیس سے دیر ہو جاتی ہے تو کبھی کچھ اور کام پڑ جاتا ہے پھر اس کی طبیعت کے خیال سے بھی کہیں آنا جانا چھوڑا ہوا ہے میں سے زینب بتا رہی تھی آپ بہت اداس ہو رہی تھی نہ ہوں اداس وہ بولی مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے میرا اپنا بیٹا مجھے چھوڑ چلا ہو ان کی آواز گلوگیر ہو گئے ہمھ ڈراما زینب نے چل کر سوچا آپا آپا اداس نہ ہوں ہم لوگ روز ملنے آیا کریں گے آپ سے احسن بڑی محبتوں سے بولا تھا فرخند آبا بے ساختہ ہی ہستیں یہ بھی خوب کہی پھر وہ بولی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تو ہفتوں با شکل دکھاتے ہو وہاں جا کر پھر روز ملوگے خیر بیٹا جہاں تم دونوں کی خوشی ہو آرام ہو وہاں رہو بس ہستے ہوئے خوشباش آباد رہو میرا جب دل کرے گا تو خود ہی چلی آؤں گی بڑا ارمان ہے مجھے تمہارا بچہ کھلانے کا دادی کہلواؤں گی اس سے احسن ہستی آ زینب تن سے مسکرہ دی فرخند آبا کے مکھن لگانے کے کمال کی تو وہ بڑی محترف تھی احسن کو یوں ہی تو نہیں انہوں نے مٹھی میں لیا ہوا تھا میں سے بیٹا زینب کچھ چیزوں وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگانے دینا کچھ اٹھا کر یہاں رکھ رہی ہے تو کچھ یہاں اکیلے گھر میں جا رہی ہے مجھے تو فکر ہوگی یہاں کم از کم میں دن بھر میں ایک آدھ مرتبہ تو حال حوال پوچھ جاتی تھی وہاں کون پوچھے گا نئی نی جگہ پر تم صبح کے گئے شام کو لٹتے ہو وہ بھی کبھی خبار دیر ہو جاتی ہے بس اسی بات کی تو تشویش ہے مجھے احسن فکر مندی سے بولا تھا یہی سوچ رہا ہوں مسلسل یہاں تو کسی بات کی فکر نہ تھی مجھے اتمنان رہتا تھا کہ آپ اس کے پاس ہوں گی زینب چلتی سے چائے کا کپ لیا کیچن سے نکل آئی عورتیں رہتی ہی ہیں اکیلی بھی وہ فرخندہ آپا کو کپ پکڑاتے ہوئے بولی تھی ہر کسی کو ایسا آسرہ نہیں ہوتا بعض کے شہر تو بیرونے ملک جاتے ہیں تو وہ بھی گزارہ کرتی ہیں اپنی زندگی کا آپ دونوں تو ضرورت سے زیادہ فکر اندیش ہیں فکر کرنی پڑتی ہے بیٹا فرخندہ آپا اداسی سے مسکرہ دیں ابھی نہ سمجھ ہو نہ تجربہ کار ہو عمر ہوگی تو ان باتوں کو بھی سمجھنے لگو گی وہی رٹے رٹائے نصیحت اموز چملے جن سے اسے ازلی چڑھ تھی وہ زبردستی مسکرہ کر رہ گئی فرخندہ آپا کی آمد اسے زہر لگ رہی تھی ایک مرتبہ پھر وہ احسن کو بہکانے چلی آئی تھی شیطان صفت خاتون اس نے سوچا تھا ذرا موقع لگے اور یہ لگی الٹی پٹیاں پڑھانے ان سے تو دوری ہی بھلی بعد میں بھی نہ ملیں تو اچھا ہے جب آئیں گی کوئی نہ کوئی نیا اشوشہ چھوڑ کر ہی جائیں گی یہ فرخندہ آپا کو تو کوئی اچھی خوشائند بات نہیں سوچتی ان کے چلے جانے کے بعد وہ احسن سے اظہار خیال کیے بغیر نہ رہ سکی تھی جب بات کرتی ہیں کسی ممکنہ خطرے کی بات کرتی ہیں کوئی ڈرانے والی بات کوئی دلوں میں خوف چگانے والی بات اچھیب خاتون ہے اب چھوڑو بھی یار وہ بیزاری سے بولا اب جاتے جاتے تو ان کے گناہ ماف کر دو تمہیں تو نہ جانے کیسا بیر ہوا ہے ان سے زینب اسے خفگی سے دیکھ کر رہ گئی وہ اب تک ان کے خلاف بات نہ سنتا تھا پھر وہ دن بھی آ گیا جسم کا وہ شدتوں سے انتظار کر رہی تھی احسن سامان وغیرہ بھیجنے میں لگا ہوا تھا اپنے چند دوست اس نے اسی مقصد کے لیے بلوا لیے تھے زینب فرخندہ آپا کے پاس آ کر بیٹھ گئی یوں بھی وہ چیزیں وغیرہ اٹھوانے رکھانے میں ان کی کوئی مدد نہ کر سکتی تھی اسے تو بس سارا کام ہو جانے کے بعد احسن کے پیچھے بیٹھ کر آرام سے چلے جانا تھا بڑے خوشگوار موڈ میں نکھری نکھری بیٹھی وہ فرخندہ آپا سے باتیں کر رہی تھی جب اپنی اداس آنکھوں میں مزید اداسی بھرے سوفیہ چلی گئی السلام علیکم وہ بولی تھی اچھا ہوا آپ یہیں مل گئی میں آپ سے ملنے کا ہی سوچ کر آئی تھی آپ لوگ جا رہے ہیں یہاں سے ہاں وہ اتمنان سے بولی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اچھا ہوا تم آ گئی ابھی تھوڑی دیر میں میں چلی جاتی تو پھر نہ جانے کم ملنا ہوتا کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ اس کی آنکھوں میں واضح نمی تھی کتنا اچھا لگتا تھا آپ لوگوں کو یہاں رہنا آپ آئیں گے تو کتنی خوشی ہوئی تھی کہ اتنی پیاری سی گڑیا سی لڑکی اب یہاں رہا کرے گی ہم سے ملے گی ہم روز اسے دیکھا کریں گے زینب مسکرہ دی ہم جائیں گے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے سوفیہ چکھیں خالی تھوڑا ہی رہتی ہیں دوسرے لوگ وہ اداسے سے بولی آپ لوگوں کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا زینب پھر اس نے اپنی کیفیات کو چھپانے کے لیے سر چھکا لیا زینب بغور اسے دیکھتی رہی وہ بہت ملول اور بے حد اداس تھی اگر اسے ذرا سا بھی شیڑا جاتا تو شاید وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ایک گہرے سانس پھر کر وہ اسے دیکھتی رہ گئی اجاب لڑکی تھی اجاب اس کے جسپات تھے ایک شادی شدہ مرد سے وہ نہ جانے کون کون سے خیالات اور تصورات ابات کیے بیٹھی تھی ہم لوگ اگر یہاں سے نام بھی جاتے تو تمہیں تو جانا ہی پڑتا سوفیہ وہ کچھ دیر تسلی دینے والے انداز میں بولی تھی آخر کوئی دن تمہاری شادی تو ہونی ہے دوسرے گھر جانا ہے تم بھی یہاں ہمیشہ تو نہیں روگی سوفیہ نے جھکا ہوا سار اٹھا کر اسے دیکھا اور اجیب سنداز میں مسکرات زیند جی دیس سال بعد بھی آنا ہوا تو دیکھئے گا میں یہیں ملوں گی زیند اتنی حیرت انگیز بات سن کر اسے دیکھتی رہ گئی نئے گھر میں آ کر اسے حیرت کا جھٹکہ اس وقت لگا تھا جب اس نے ڈرائنگ روم میں نئے پردے نیا سوفا سیٹ اور ڈرائنگ روم میں چھوٹی سی مگر خوبصورت ڈیزائن کی رائننگ ٹیبل دیکھی اس کے لئے بڑا زبردست خوشکوار سرپرائز تھا احسن احسن یہ سب کیا وہ گھر میں گھوم پھر کر دیکھتی رہی خوش ہوتی رہی کتنا اچھا لگ رہا ہے نا گھر اس سامان سے کہاں سے لے آئے آپ یہ سب کچھ اتنے پیسے کہاں سے آئے جب گھر بڑا لیا ہے تو اس میں کچھ رکھنا بھی تو تھا نا وہ بولا تمہیں تو شاید احساس نہ تھا اس بات کا احساس کیوں نہ تھا وہ خفا ہو کر بولی اتنی پاگل تو نہیں ہوں میں لیکن میں نے سوچا تھا آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن آپ بتائیں تو صحیح ہے فرنیچر کہاں سے آیا احسن نے اسے گھورا لیکن اتنی رقم کہاں سے آئی آپ کے پاس تو پیسے کم پڑ رہے تھے میں سے مسکرا دیا فرخندہ آپا نے یہ تحفتاں یہ پردے لگوا کر دیئے ہیں باقی رہا فرنیچر تو ان کے لیے بھی میں نے ان سے ہی ادھار رقم لی ہے اوہ زینب لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی تھی مجھ سے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے کتنی دیر بیٹھی رہی میں ان کے پاس بہت ظرف والی ہے میری آپا اپنا اور دوسرے کا بھرم رکھنے والی تم نے ہی ہمیشہ انہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے زینب زینب ہونٹ چبا کر رہ گئی اچھا بٹھو اور کچن میں جاؤ چولوں کی فیٹنگ ہو گئی ہے چیزیں جگہوں پر ہیں اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ تھکن سے برا حال ہے اچھا اور آپ جب تک کیا کریں گے وہ مسکرائی تھی ٹی وی دیکھوں گا وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ کیا وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی آئی زندگی میں بڑی خوشگواریت کا احساس در آیا تھا نئی نئی صبحیں لگیں تھی اور نئی نیشہ میں اپنے پاس تھوڑی سی رقم جو اس نے شادی کے وقت سے بچا کر رکھی ہوئی تھی اس سے وہ احسن کے ساتھ جا کر کتنی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کر لائی تھی کچھ نئے برطن جو اس نے اب تک ڈبوں میں بند کر کے رکھے ہوئے تھے نکال کر کچن میں رکھ دئیے تھے غرص ہر شیعہ اسے نئی نئی اور خوبصورت معلوم ہو رہی تھی احسن اسے لاکھ کام کرنے سے منع کرتا لیکن ہر روز آفیس سے واپس پر اسے کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور دکھائی دیتی وہ زینب سے علچتا پھر اس کی خوبصورت مسکرات اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا کر دی تھی اس روز بھی وہ ایک بڑی سی پینٹنگ ایک دیوار سے اتار کر دوسری پر لگا رہی تھی جب دور بیل گنگنہ اٹھی بڑی آہستگی سے کرسی سے اتر کر وہ گیٹ تک آئی باہر کھڑی پیاری سے رڑکی اس کے لیے بے حد نامانوس اور اجنبی تھی السلام علیکم وہ گیٹ کھلنے پر شگفتگی سے مسکرائی تھی مجھے رملہ کہتے ہیں میں برابر والے پورشن میں رہتی ہوں اوہ زینب بھی بھرپور انداز میں مسکر آ کر ایک طرف ہوئی آئیں اندر آئیں نا وہ مسکراتی ہوئی چلی آئی زینب اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آگئی بیٹھیں وہ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولی تھی بھئی یہ بیٹھیں بیٹھیں کچھ نہیں چلے گا وہ بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے بولی تھی اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن چلے گا کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں خود بخود آپ جناب کا تکلف ترک کر دیں گے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ شروع دن سے ہی صحیح انداز اختیار کر لیں ٹھیک ہے نا ہم زینب نے مسکر آ کر سر اسپات میں ہلا دیا رنگو روغن کا کام تو کئی دن سے ہو رہا تھا وہ اردگرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی ویسے شفٹ کب ہوئے تم لوگ ہفتہ بھر ہوا ہے میں ذرا گھر کی سیٹنگ میں مصروف تھی اس لیے پڑوس میں تانگ جھانگ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی ویسے تم کہاں رہتی ہو یہیں برابر بارے پورشن میں اس نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا اس بینگلو کے مالک نے چار پورشن بنا رکھے ہیں گرانڈ فلور کے چاروں کرائے پر اٹھا رکھے ہیں ادھر رائٹ سائٹ پر میں ہوں لیفٹ والے حصے میں ایک بنگالی جوڑا مقیم ہے اور پیچھے سب سے بڑے پورشن میں ایک کرسٹین فیملی رہتی ہے دونوں فیملیز انتہائی بور ہیں گھر ملنے چلے جاؤ تو چائے تک نہیں ملتی وہ بنگالی عورت تو بس ٹکر ٹکر صورت ہی دیکھتی رہتی ہے اور رہا وہ کرسٹین گھرانہ تو ان کے پاس تو جب چاؤ ان کی بڑی ماں گلے میں سلیپ لٹکائے بیٹھی ملتی ہے باقی کوئی بندہ گھر میں موجود ہی نہیں ہوتا زینب کو ہنسی آگئی اچھا تم بیٹھوں میں چائے بناتی ہوں ورنہ میرے بارے میں بھی تمہاری رائے مشکوک ہو جائے گی ارے نہیں یار وہ مسکرادی تمہیں تو میں نے پہلی نگاہ میں ہی پاس کر دیا ہے ایسی مہنی صورت میں بغیر چائے کے بھی روز دیکھنے آسکتی ہوں بائی دوے تمہارا نام کیا ہے زینب وہ مسکرادی زینب شاہ گڑ بڑا پیارا نام ہے لگتی بھی شاہوں کے خاندان سے ہو بڑے دنوں کے بعد میں نے بہت حسین چہرہ دیکھا ہے ورنہبتہ ایسا لگتا ہے کہ حسن مٹ چلا ہو دنیا سے وہ تعریف کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی صاف کو دھی خیر اتنے مبالخے سے تو کام نہ لو زینب شرم آگئی میں ایسی بھی حسین نہیں وقت ہوا تو تفصیل سے تمہارا نقشہ کھینچوں گی تمہارے سامنے پھر خود انصاف سے کام لے کر بتانا کہ خدا نے کتنا نوازہ ہے تمہیں اچھا چلو چائے بناتے ہیں پھر وہ فوراں ہی اٹھ کھڑی ہوئی زینب نے اس کی تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اس نے کارٹن کا مگر بہت قیمتی لباس پہنا ہوا تھا دائیں کلائی میں ایک بیش قیمت کنگن تھا کانوں میں شاید ہیرے کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئی تھی میک اپ پہ خاصا گہرہ کیا ہوا تھا زینب اس کو لے کر کچن میں چلی آئی وہ ساتھ ساتھ گھر کا جائزہ بھی لے رہی تھی زینب ماچس سے چولہ جلانے لگی ابھی سامان رہتا ہے تمہارا یہاں لانے کے لیے وہ جائزہ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی سامان زینب اس کا مطلب نہ سمجھ سکی کیا سامان میرا مطلب ہے جہاں سے تم لوگوں نے شفٹ کیا ہے وہاں ابھی تمہارا کچھ سامان باقی ہے نہیں تو زینب ابھی بھی نہ سمجھ پائی تھی اچھا اس نے کاندھی اچھ گئے سامان کچھ کم نہیں ہے تم لوگوں کا گھر تو بلکل خالی خالی لگ رہا ہے بیڈرومز تو بلکل بھی سیٹ نہیں کیچن بھی ادھورا محسوس ہو رہا ہے زینب کو صبح کی محسوس ہوئی مگر وہ نارمل سے انداز میں بولی دراصل وہ گھر ہمارا کافی چھوٹا سا تھا ادھر تو یہ سامان ہی بہت زیادہ معلوم ہوتا تھا کیچن بھی بس اتنا بڑا تھا مگر سر ہلایا شوہر تمہارے یہیں ہوتے ہیں میرا مطلب ہے ملک میں ہی ہے ہاں ہاں وہ جلدی سے بولی تو اور کیا میرے شوہر تو بیرونے ملک ہوتے ہیں ہر چھے ماہ باد آتے ہیں رملہ بولی تھی اسی لئے میں نے پوچھا اور بچے وغیرہ بچے نہیں ہیں وہ بے بروائی سے بولی اکیلی رہتی ہو زینب کو حیرت ہونے لگی نہیں ایک عورت رکھی ہوئی ہے سارا کام بھی کرتی ہے رات کو بھی میرے پاس ہی ہوتی ہے لوگوں سے کمپنی نہ ملنے کی شکایت تھی اس قدر اکیلے پن کی ماری عورت کو کوئی کہاں تک کمپنی دے سکتا تھا بیسے میرے بھائی وغیرہ بھی یہیں اسی شہر میں ہوتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا میں بھی کبھی کبھار دل بہلانے کو کوئی جوب وغیرہ کر لیتی ہوں زندگی کا احساس رہتا ہے مردہ نہیں ہوتا عورت کے اندر سے ورنہ گھر میں بندہ رہ کر اسے فارغ میں نہ ہوئی تھی کہ امہ نے شادی کر دی شادی کے بعد ابھی دم نہ لیا تھا کہ یہ مصروفیت ہو گئی اس کا اشارہ اپنی پریگننسی کی جانب تھا شاپ کس وقت کرتی میں تو اس کا مطلب ہے نئی نئی شادی ہے میری شادی کو سات سال ہو گئے ہیں کچھ ہمیں بھی شوک نہ تھا کچھ قدرت نے بھی ساتھ دیا وہ کہہ کہہ مار کر ہس پڑی شوک نہ تھا کیوں بس یار پاؤں کی زنجیر ہوتے ہیں یہ چیاؤں میاؤں کرتے بچے آدمی گھر تک سے نہیں نکل سکتا مجھے تو دنیا سر کر ٹالنے کا شوک ہے خیر بہت وقت لے لیا آج تمہارا ابھی تو وقت پڑا ہے باتیں کہنے اور سننے کے لیے اب میں چلتی ہوں آج آیا کرو میں تو اکیلی بھی ہوتی ہوں اور فارغ بھی زینب نے پرخلو سافر کی تھی ضرور آؤں گی بھائی عرصے بعد تو کوئی ڈھنگ کی صورت نصیب ہوئی ہے وہ ہستی تھی زینب اس کے جانے کے بعد بھی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی آج اپنی پڑوسن آئی تھی ملنے احسن کے ساتھ شام کی چائے پیتے ہوئے اس نے احسن سے کہا رملہ نام ہے یا برابر والے پورشن میں رہتی ہے اچھا پھر ہو گئی ہو گئی دانت کاٹے کی دوست وہ مسکرا دیا نہیں ہوئی تو ہو جائے گی اس نے سر ہلا دیا مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے وہ بہت بے تکلوف آنا انداز ہے دیکھنے میں بھی اچھی پیاری سے لڑکی ہے لیکن بیچاری بڑی اکیلی ہے شہر ملک سے باہر ہوتا ہے اور بچے وغیرہ بھی نہیں ہے ایک عورت کو ساتھ رکھا ہوا ہے اس نے چلو تم دونوں مل کر ایک دوسرے کا اکیلہ پن شیئر کر لینا احسن مسکرایا پتہ ہے احسن وہ سمجھ رہی تھی ابھی ہماری شفٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی اس لیے کہ اسے گھر خالی خالی لگ رہا تھا اس بات پر احسن کو بھی ہنسی آگئی تھی دونوں دیر تک ہستے رہے میں سے بڑی ٹیپ ٹاپ سے آئی تھی اس نے رملہ کے مطالق معلومات فراہم کرنا جاری رکھا بے حد قیمتی لباس بڑا اچھا سا میک اپ جیولری تو بڑی شاندار پہنی ہوئی تھی شہر تو اس کا یہاں ہے نہیں نہ تیار کس لیے ہوتی ہے احسن نے تفسرہ کیا وہ بری درازے چڑ گئی یہ بھی خوب رہی اب غریب کا شہر باہر ہے تو اسے ڈھنگ سے رہنے کا بھی حق نہیں ہے کیا آپ مرد لوگ تو بس عورت کی ناک میں رہتے ہیں کہ کب کہاں کس بات کو پکڑیں بھئی ڈھنگ سے رہنے کا طریقہ کار تو بہت سادہ ہے جس عورت کو بے وجہ تیار رہنے کا شوق ہو اسے ہم مرد لوگ واقعی اچھا نہیں سمجھتے اس لیے کہ آپ لوگوں کے دل میں چور ہوتا ہے وہ تب کی ہاں ٹھیک ہے پھر کوئی چوروں کو راستہ کیوں دکھائے وہ اسے جان بوچ کر تنگ کرنے لگا ہمیں نظر آئی تو ہم تو ضرور نظر بھر کر دیکھیں گے ہماری اپنی بیگم جو سر جھاڑ مو پہاڑ بنی پھرتی ہے وہ خوکی سے مو پھیر کر بیٹھ گئی پھر اسے اچانک کچھ خیال آیا اچھا بات سنیں وہ کوئی کیمرہ وغیرہ دستیاب ہو سکتا ہے کسی دوست سے ادھار لے لیں خیریت اس کے کان کھڑے ہوئے مجھے تصویریں اتارنی ہے نا گھر کی فارحہ کو بھیجوں گی نہ جانے کیوں وہ ہسا اور پھر ہستا چلا گیا زینب حیرانی سے اسے ہستے وے دیکھتی رہی کیا ہوا پھر اس نے پوچھا اس میں آخر اتنا ہستے والی بات کونسی ہے بس فارحہ کو تصویریں بھیجنے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا تمہیں ہے نا اسے چھڑنے لگا گھر بدلنا پڑا اسے سیٹ کرنا پڑا یر زینو وہ ایک مثال ہے نا کوا چلا ہست کی چال تو اپنی بھی بھول گیا کہیں وہ تم پر صادق نہ آ جائے زینب قریب رکھا کشن اٹھا کر اس کے سر پر مار بیٹھی دوسرے دن وہ واقعی کیمرہ لے آیا تھا زینب نے بہت ساری تصویریں اتروا ہی تھی اور اس سے اگلے روز وہ نے دھلوا بھی لائی تھی کچھ وہ تیار بھی بہت ہوئی تھی کچھ ان بے فکر دنوں کی شگفت گئی تھی کہ اس کی تصاویر بہت اچھی آئی تھی وہ انہیں دیکھتے ہی فارحہ کو خط لکھنے بیٹھ گئی اس نے لکھا تھا پیاری فارحہ ہمیشہ خوش رہو امید کرتی ہوں خریت سے ہوں تمہارا خط ملنے کی کافی عرصے کے بعد جواب دے رہی ہوں وجہ میری بے تہاشا مسروبیت رہی دراصل ہم لوگ گھر تبدیل کر رہے تھے کام بہت زیادہ تھا پھر نئے گھر کی سیٹنگ کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے ہمارا یہ گھر بہت اچھے پوش علاقے میں ہے اور بہت خوبصورت درستر بنا ہوا ہے تمہارے لندن کے فلیٹ سے بھی اچھا یقین نہ ہے تو تصاویر دیکھ لو ساتھ بھیج رہی ہوں تمہارے لئے ایک اور اچھی خبر بھی ہے تم خالہ بننے والی ہو تمہاری کیا پروکریل سے مجھے لکھو نئے گھر کا اٹریس بھیج رہی ہوں جل چواب دینا تمہاری دوست سینک فارحہ کو خط پوسٹ کروا کر وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اس کے ذہن سے بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے ایک جہان سر کر لیا ہو گھر ہمیشہ سے ہی اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل رہا تھا اور اس کے پرانے گھر کے مطالق فارحہ کا رویہ بڑا تکلیف دے تھا یا اسے شدید محسوس ہوا تھا کچھ بھی تھا بہرحال اب وہ بہت مطمئن تھی احسن سے شکایات بھی ختم ہو چکی تھی اور اسے اب اپنی زندگی اچھی اور تلکش لگنے لگی تھی اور پھر اب زندگی میں کوئی فرخندہ آبا بھی نہ تھی وہ ہر جانب سے فارغ اور مطمئن ہو کر آنے والے دنوں کے مطالق سوچنے لگی تھی چند روز بعد اسے فراغت میں رملہ کا خیال آیا تھا اکیلے پن کے احساس سے اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا اس نے رملہ کے گھر جانے کے لیے کچھے سے لباس کا انتخاب کیا اور تیار ہونے لگی اپنے حساب سے وہ بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی رملہ کا دروازہ بلکل برابر والا تھا اسے زیادہ تردد نہ کرنا پڑا جور بیل کی آواز پر ساڑھی لپیٹے ایک بڑھی سیورت باہر آئی تھی زینب نے اندازہ لگایا وہ رملہ کی نکرانی تھی رملہ بی بی ہیں گھر پر اس نے پوچھا جواباً اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے اندر لے آئی زینب اندر آ کر حیران اور ایک دم مروب ہو گئی تھی رملہ کا گھر بہت شاندار تھا گو کے بناوٹ کا انداز ان لوگوں کے پورشن جیسا ہی تھا لیکن رملہ نے سیٹنگ بہت زبردست طریقے سے کی ہوئی تھی وال ٹو وال کارپٹ جن پر پیر پڑتے ہی اندر کو دھنس جاتا تھا عالی فرنیچر مہنگی درین پینٹنگز ہر شیہ سے امارت اور نفاست کا واضح اظہار ہو رہا تھا وہ عورت اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی تھی زینب چیزوں کا جائزہ لیتی رہی اور رملہ کے شاندار ڈرائنگ روم کا اپنے سادہ سے ڈرائنگ روم سے موازنہ کرتی رہی تب ہی تو رملہ کو اس کا گھر خالی خالی معلوم ہو رہا تھا ایک عجیب سی مسکراہت اس کے ہونٹوں پر دار آئی تھی اچھا تو تم ہو اسے پیچھے سے رملہ کی آواز آئی اور سامنے لگے دیوار گیر شیشے میں اس کا عکس نظر آیا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اممہ کہہ رہی تھی کوئی خوبصورت سی لڑکی ہے میں نے کہا ہیں مجھ سے کون خوبصورت سی لڑکی ملنے چلی آئی سچ تمہارا دھیان نہ آیا اس نے قریب آ کر اس کا گال چھوما آج تو اور بھی دلکش لگ رہی ہو ہائے یہ پیلا رنگ گورے لوگوں پر اتنا کیوں چچتا ہے اور اس پر یہ شہد رنگت آنکھیں سچ میں تو پیلا رنگ پہن کر ٹیکسی لگتی ہوں زینب کو ہنسی آگئی تم میری کچھ زیادہ ہی تعریفیں نہیں کرتی قسم لے لو ڈنڈی مار جاتی ہوں وہ بے تکلوفے سے بولی زینب پھر بے اختیار ہنس دی تم خود بھی تو اتنی پرکشش ہو میں نے تو احسن سے بھی تمہاری تعریف کی تھی وہ بڑے خلوص سے بولی تھی ارے جانے دو یار سورج کے آگے تو چاند نہیں لگتا میں تو مدھم سا چراخ ہی ہوں اممہ اممہ چائے لے آئے اچھی سی اس نے بیچ میں ہی رک کر آواز لگائی تھی اور ساتھ میں بسکٹ کیک پیسٹری جو بھی علاب لاہو لے آئیں پھر اس نے مسکرا کر زینب کو دیکھا ایسی ہی ہڈ حرام ہوں میں سارا سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہوں اور اممہ کو واضح لگاتی رہتی ہوں اممہ بیچاری مجھے دل ہی دل میں خوب گالی اور گوسموں سے نوازتی ہوں گی تم کچھ کام کیوں نہیں کرتی زینب کو تاجب ہوا ہاتھ نہیں ہی لاتی اس نے نفی میں سر ہلا دیا پھر بھی تمہیں سمارٹ ہو عورتیں تو سنا ہے بہت پھیل جاتی ہیں زینب نے رشک سے اس کے نرم و نازک وجود کو دیکھا تھا یوں بھی وہ آج جس کنڈیشن میں تھی سمارٹ لڑکیوں کو یوں ہی رشک و حسد سے دیکھا کرتی تھی میں نے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں وہ بے پروائے سے بولی شادی سے پہلے بھی نہیں کیا شاید وہ عورتیں پھیل جاتی ہیں جو کام کرتے کرتے چھوڑ دیتی ہوں ویسے میں اپنی ڈائیٹ کا بھرپور خیال رکھتی ہوں کہ زائد کیلوریز میرے حصے میں نہ آنے پائیں اور یہ جو کیک بسکٹ اور علا بلا مگوا رہی ہو زینب مسکرا کر پوچھا وہ تو تمہارے لیے ہے وہ کھل کھلا کر ہستی آخر پہلی مرتبہ میرے گھر آئی ہو دونوں کے بیش خاموشی کا ایک وقفہ آیا تھا زینب اردگرد دیکھنے لگی تھی تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے نملا پھر وہ بولی بہت اچھا سیٹ کیا ہے تم نے یار اور کوئی کام ہی نہیں ہے یہی کام کرتی رہتی ہوں بس آؤ تمہیں اپنا بیڈروم دکھاؤں وہ اسے لے کر اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی زینب اس کی ہمراہی میں پورے گھر کا جائزہ لیتی گئی بیش قیمت قالینوں اور نہائیت کمیاب انڈور پلانٹ سے سجا اس کا لانچ ہی بہت دیدہ زیب تھا اس پر بیڈروم کی آرائش نے تو زینب کو گنگ سا کر دیا غرص کے پورا گھر رملا کی آلہ ترین چوئیس کا مظہر تھا اس کا فرمیچر پردے انڈور پلانٹس اور کرسٹلز ہر شئے نہائیت مہنگی اور شاندار معلوم ہوتی تھی